وہ کس لیے تاکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی سے قبل یہ سارا کچھ ہو جائے اس ستون کے سہارے سے اتنی جلدی پڑی بھی ہے نا کہ جلدی جلدی کرو انہوں نے بھی نظر آ رہا ہے کہ لیکشن آئے تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ میں جلدی سے اگر مجھے خود ہی کرنا پڑا تو میں کام از کام یہ سسٹم تو میں چینج کر دوں تاکہ میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ای وی ایم والا خاتہ کھل جاتا ہے تو پھر شاید میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر ایک دفعہ کرلوں اور الیکشن ہو بھی جائے تو اسٹیبلشمنٹ میری ہیلپ کر دے مگر میرا اور آپ نے دیکھا کیسے ریٹس آر لیونگر سنکنگ شکی ہے تو کورم بھی پورا نہیں کر سکے میں نے سنیا سلنگی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک سیشن ابھی حالی میں ہوا ہے جہاں گورنمنٹ کے ایک ایک سو پانچ لوگ تھے اور اپوزیشن کے ایک سو چار تھے ایک سو چار تھے ان کے حکومت کے اور ایک سو سترہ ان کے اور پھر جو وزیراعظم نے جو اجلاس بلایا تھا جوائنٹ سیشن سے پہلے جس میں اتحادی بھی تھے تو اسی کے قریب لوگ غائب تھے جس میں کوئی بیس پتیس جو ہے وہ ان کی حکومت کے لوگ بھی غائب تھے آئے نہیں وہ اس زورانے کے لنچ میں آپ نے بتا آپ نے دیکھا کہ چوہدری حضرات کیسے پرتلانے شروع کر دی انہیں پجاب کے اندر آپ نے دیکھا گورنر سرور صاحب بھی یاد آگیا ہے کہ جی گورنر نے میری ہیلپ نے کی پانی کے پانی کے پانی کے پلانٹ لگانے میں ان کو بھی وقت یاد آگیا ہے اور باقی منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ بھی پرائیوٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مروارتا ہے مراہم کام میں وہ ایکی کیتا ہے and so on and so forth تو these are all signs that the PTI is falling apart actually PTI تو ویسے بھی تنی بڑی force نہیں تھی جتنی ان کو لا کے دی گئی تھی independence وغیرہ یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں یہ تو کل پھر ابھی تو already یہ negotiate کرنے شروع کر دیا انہوں نے نواشی صاحب کی party کے ساتھ کہ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمیں آپ seat دیں گے کہ نہیں دیں گے اور آج ان کو آپ کہہ دیں پچاس لوگوں کو کہ جی ہے لوگ اٹھا لاتا تو انہوں seat مل گئی تو آج یہ پچاس کے پچاس باگ جائیں گے دوسری طرح انہوں نے بھی ہوا دیکھ لی ہے تو اس لیے it's now I think modalities are being worked out اور جیسے وقت لگتا ہے ان کے اندر because آپ نے کہا عمران خان عمران خان تو پوری کوشش کرے گا اس کے پاس جو ہر قسم کے وہ ہتیار ہیں وہ خود بھی dissolve کر سکتا ہے میں جے کل میں ایک journalist سے بات کر رہا تھا جو کہ بڑا چلتا پھرتا informed journalist کہہ لگا کہ دیکھیں نا اگر وہ خود dissolve کر کے اور آ کے اور وہ establishment کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اور ادھر نواز شریف صاحب نے الزام لگائے میں establishment کے اوپر تو establishment تو خوف زدہ ہوگی کہ یہ کل کو ہمارے اوپر آ کے نہ کوئی الزام لگانے شروع کر دے تو اس لیے شاید یہ ایمبر لائٹ جو ہے یہ ایمبر ہی رہے یہ گرین نہیں ہوگی تو میں نے کہا یہ ہر بات یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب بھی چھٹی ہوگی نا اس دن سارا فوکس ان کے خلاف ہوگا ان کے حق میں نہیں ہوگا میڈیا بھی ان کو نہیں چھوڑے گا جو نیشری بھی ان کے پیچھے پڑ جائے گی نیب بھی ان کے پیچھے پڑ جائے گی ایف آئی اے بھی ان کے پیچھے پڑ جائے گی سارے رنگ بدل جائے اس رنگ کے اندر ان کا نیریٹیف تو چلے گا ہی نہیں لوگ کہیں گے لوگ دیکھو دا ہونہ کی کل نہ کر دا بہا تو اس لیے مائن کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف آکے بات کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے خلاف اتنا مواد اتنا مواد ہے کہ ان کے غزر ہی کے پاس تو ان کے پاس wortah ہی کے خلاف اور ممران خان کی نیریٹیف جو ہے جو ایک زمانے میں سارا میڈیا چلاتا تھا اور اماسیسن کا نیریٹیف نہیں چلاتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اور ان کا نیریٹیف چلتا تھا باتا ہے اب تو نیریٹیvs یہ ہوگا کہ آزاد الیکشن ہونے جا رہی ہے دفعہ آیا ہے بندہ عوام سے ہر بندہ جاکے پوچھے گا خوش ہیں عوام کہ لڑو آٹ رہے وہ نیرےٹیو چلے گا ان لوگوں نے جس جس کی پٹائی کی ہے عوام کی بھی اور اداروں کی بھی وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف وہ نیرےٹیو چلے گا اور وہ نیرےٹیو اگلی الیکشن نون لیگ اور ان لوگوں کو جتائے گا تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی نیرےٹیو نہیں ہے جب نکلے گا تو کوئی نیرےٹیو نہیں ہوگا اور یہ اگر ہوگا بھی تو کوئی سندھے کی نتیان نہیں ہوگا سیٹی صاحب آج جو ویکلی جو اعداد و شمار آئے ہیں مہنگائی کے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے وہ تقریباً اٹھارہ فیصد مہنگائی ہے اور غریب لوگوں کے لیے یہ تقریباً بیس فیصد ہے یہ تو حالات ہیں اور ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو منع کر دیا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کو کہ یہ ہفتہ وار اعداد و شمار نہ دیں یہ مہینے کے بعد دیں ہفتہ وار اعداد و سٹیٹسٹکس میں اتنی انفیلیشن ہے اور یوکے میں اتنی انفیلیشن ہے اور آپ گھبرائے نا آپ کا تو مسئلہ کوئی ہے بلکل ان کی لائن وہ تو امریکہ کی بار بار سائٹ کریں وہ کہ دیکھو امریکہ کا زیادہ بورا حال ہے یوکے کا زیادہ بورا حال ہے اچھکل مطلب آپ پروپگنڈا بھی وہ کرنا نہیں آتا کیونکہ لیکن اب ابھی بارہ ان کی تارید وہ وزارت خرجہ کی ترجمان کی تردید آگئی ہے کہ جو سنسیٹیو پرائیس اینڈیکس ہے وہ اب شائعہ ہوا کرے گی کیونکہ اتنا بیکلش اس کے پر آیا شاید تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے انہوں نے بکرداز کا اعلان کیا ہوا تھا تو میں سیٹی ساب کمیگ بیک جو جو ہمارے موضوعات ہیں میں نے یہ بھی یہ کہنا ہے کہ بلکہ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے ایکسٹریم آپشن کی تو ہماری بیور ہیں انہوں نے بھی مجھے میسیج کیا انہوں نے کہا سیٹی ساب تو کبینہ کی بات کریں سیکنری ڈیفنس نے وہ جھاری نہیں کرنا ناوٹیفیکیشن اور بڑی صحیح بات کی ہے کہ انہوں نے نے کہا کہ یہ تو وہ نہیں ہونا اچھا بہرحال یہ جو آپ نے دیکھا معاملہ کے سپریم کورٹ میں جو نے جنرلیسٹ کی اوپر بھی اپنی جو جمع کرایا جواب حکومت نے سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا اس میں نے کہا کہ ہم آڈینٹیفائن نہیں کر سکے کہ اب سار علم پر کس نے گولی چلائی اسد تور کیوں کس نے حملہ کیا ان کے چہرے واضح نہیں ہیں مطلب ایک بار پھر وہ جو مٹی اللہ جان کس نے اغوا کیا تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب کو سپریم کورٹ نے سمن کیا ای پی ایس پشاور بیدہ جو باقیہ تھا اس کے زمن میں اور اب انہوں نے یہ ریپورٹ جمع کروائی ہے تو آئی تنگ کورٹ تو اس وقت نہیں لگ رہی بڑی فگیوی موڈ میں اور جبکہ خان صاحب کنٹینیوز ٹو کبریٹ اپ جی ہاں میں تو آپ سے کہا نا کہ اب آپ دیکھئے گا دالتے کھڑی انہیں شروع ہو جائیں گی میڈیا کھڑا ہو گیا میڈیا اور کھڑا ہوگا اب آہستہ آہستہ مینسٹری میڈیا بھی جو ہے نا وہ چیزیں دکھائے گا جو کہ پہلے ڈٹھنے سے دکھانے سے وہ کہ پہلے یا آئی ایس پی آجاتا تھا یا آئی ایس پی آجاتا تھا یا آئی ایس پی آجاتا تھا اب دو فون تو بند ہو گئے اب تیسرا فون جو ہے پیمرا والا وہ اب فون کی جگہ پہ وہ چپ وہ آجاتا ایسا پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں تو ان کے پتہ چلا ہے کہ یہ اب ان کی باری ہی آئے گی اس کے بعد پیمرا چیئرمن کے بھی چھٹی ہو جائے گی اور وہاں جو لوگ یہ نوٹسز بیچتے رہے ہیں ان کی بھی چھٹی ہونے کا وقت آگیا ہے تو سارے سیدھے ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اور یہ تو خیر آپ نے یہ عدلیہ کی بات تو آپ نے میرے خیال سے ہمارے بلکہ ہم وہ کلپس بھی نکالیں گے دو تین ہفتے پہلے بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سنس کر رہے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنی ایٹانومی اور اپنی انڈیپینڈنس جو ہیں وہ اسرٹ کرنا چاہیں گی اس موقع پر کیونکو ان کو بھی دکھائی دے رہا کہ معاملات آپ اس میں دڑائی ہو گئی ہے تو ذرا نہیں وہ رضا میں نے میرا خیال ہے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے میں یہاں اس فورم پہ نہیں کہا کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو صاحب تھے نا جو ہینڈلر تھے پارلیمنٹیرین کے جو چیز کے بغیرہ بغیرہ وہ ہینڈلر کی جھٹی ہو گئی اب ظاہر آپ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے مگر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں بڑے بشہور ہیں ان کو پتا اب کیا بات کریں آپ ان لوگوں کی لیاقت اور صلاحیت کی بات کریں خائے خائے سلنگی صاحب مہت کمال ہو گیا یہ پھر شیر و شاہری شروع کر دی آپ لیاقت اور صلاحیت